الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ یمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنن انہ ربنا اللہ مسلی علی محمدن بھئی میرے تو پہلے بول دا بہن ساتھا کرو وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علم اما عباد فا اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میتن و انہم میتون صدق اللہ الحسین سامین حضرات ہما قسم دی ہم دو سنا بھئی یہ ڈبلنگ باندکار دیو یہ ساتھا چاہتا ہے میرا مطلب ہے ڈبلنگ ساتھا یہ میرے تو پہلو بولنڈے ہیں تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالک، مالک، رازی، داتا گانج بکش، رانج بکش، لا جبال غریب نواز گوسِ عظم قائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کلی شیئن قدیر فعال لی ما یری نحن اکرب ایلیہ من حبل الوری ان ربی قریب مجید وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگلت لپیٹ کے چالی سال تک کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج بادشای کی دیئے پھر خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس اکیلے حکمران دی حکمرانی درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس وآلہ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایتھے آت میں اتھے جانا ویکی سیٹ ہوں دے گے نہیں مول دا نہیں آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار بس ٹھیک ہوں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جانا بھی آل ہے تے نبی دا آونا بھی آل ہے آپ ربی الاول دے اندر ہی دنیا تے آئے تے ربی الاول دے اندر ہی دنیا تو گئے مولانا احمد رزا خان بریلوی نے اپنے فتاوہِ رزویہ دی جلد نبر چھبی دے اندر لکھے ہے صفحہ نمبر چار سو بارہ ہے اور چار سو پندرہ یا چودہ ہے کہ آٹھ ربی الاول نو آقا پیدا ہوئے نے تے بارہ نو دنیا تو گئے نے پدائش دی تاریخ چے اختلاف ہے لیکن سنوار دے دن جو کوئی اختلاف نہیں آپ سنوار دے دن پیدا ہوئے پدائش دے نو ربی الاول وی آٹھ وی علامہ محمود پاشا فلکی ایک گزرے ہے جنہیں ریاضین و اجاد کی تھے انہیں کہا کہ آپ دی تاریخ پدائش جریے ان نو ربی الاول پائنسو کتر عیسوی اکی بائی اپریل بروز سنوار یکم جیٹ صبح سادق دا ٹہم البدائش امام ابن کسیر لہدے نے آبدی اکی اور بائی ربی الاول پدائش پیر عبدالقادر جلانی نے لکھیا کہ دس محرم آبدی پدائش تو برحال آپ آئے بھی اس مہینے دے اندر ہی لیکن جدا بارہ ربی الاول وفاد دا دینے اے دے جس کسے دا اختلاف نہیں اے دے بالکل کلیر کٹ بات دینا کہ آپ بارہ ربی الاول نو ہی دنیا تو تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام دا آنا بھی ربی الاول دے مہینے چھے اور جانا بھی ربی الاول دے مہینے چھے ہن ربی الاول دی او عظمت نہیں جڑی رمضان دی عظمت ہے پولوی ہیں دے ربی الاول نو بڑا ودایش رہے ہیں تو برحال تین طبقے نے جنہ دا اختلاف ہے پہلا طبقہ یہ اندہ ہے کہ ایک کہنا ہی نہیں پہ نبی پاک فوتو انہیں لفظ موت نبی دی تو ہی انہیں یہ دے آخرہ انہیں پہ نبی پاک وفات پاکے نے ایک ہی کہنا ہے پہ پردہ فرما گے ایک کہنا ہے پردہ فرما گے پردے تھے مختل کی وفات پاکے نے غالت ہے ایک کوئی ہوئی دوسرا طبقہ اندہ ہے دنیا دی زندگی ونگو زندہ نے جو میں دنیا دی زندگی ہے نا اس طرح نبی پاک بھی زندہ نے تو ایک کمانگے پھر کمانگے حاضر بھی نے ناظر بھی نے زندہ بھی تیسرا طبقہ اندہ ہے نہیں دنیا دی زندگی نہیں عالمِ برزخ چی زندہ نے مسئلہ اے وے کہ دنیا دے اندر اوہی لوگ نے جنہے کہیں جنہے آن دی آن موت آئی تھوڑی تیرواز سے میں کہا بھی آپ دی میت پاک تے سنوار منگل بود تین دن پہی رہی ہے وہ آن کی ڈی گلمی سی وہ پتا بھی تے لگتے ہیں اور پھر صحابہ روندے رہے مدینہ دے اندر قیامت سغرہ بھر پہ آئیے لفظ موت پہلی بات لفظ موت نبی دی توہین نہیں قرآن نبی دی توہین نہیں کر سکتا میں اس قرآن نو قرآن ہی نہیں مندہ جڑا قرآن بھی ہوئے تھے نبی دی توہین کرے آئیے ذرا خور کیجئے پہلا پا رہا ہے اللہ فرما دینے ام کنتم شہداء از حضر یاکوب الموت از کال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہکا و الہ آبائیکا ابراہیما و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلم حضرت یاکوب علیہ السلام جدو حاضر ہوئی موت حضرت یاکوب علیہ السلام انہوں لفظے بہت نبی واسدے آیا ہے حاضر ہوئی موت حضرت یاکوب علیہ السلام انہوں نے کیا از کال لبنیہ انہوں نے بے گیا ماتابدون من بہاتی جھر معایہ میرے پتروں تو اسی عبادت کیلئے کرو گے تو پتر گوا میں نے قالون عبد الہ حضرت والہ و الہ و آبائیکا ابراہیما و اسماعیل ابراہیما و اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عبادت تو نہیں کرانکے وہ اللہ ہے جی بے موسر اللہ رو آہدہ تو بھی کوئی علادی پوچھا کردے سر جو نے علاوہ دی نہیں آؤ نمبر دو حضرت غزیر علیہ السلام اللہ پاک نے موتی بوچ رکھیا ہے فابات اللہ ہمی آتا آمین حضرت غزیر اللہ نے موتی بوچ لے اندر رکھیا ہے سنما پا سعودے رکھایا ہے جب تو حضرت غزیر اللہ پایا ہے اُجھیا کہا لَا لَا بِسْتا غزیر کسی کنی کو دے تک ٹھا رہے ہو حضرت غزیر اللہ نے کہا لَا لَا بِسْتا یورمد ارباز یورم ایک دین یا دین تا کنج حصہ وہ حضرت غزیر اللہ علیہ السلام ایرمہ کہا ہے کہ سو سال لنگ ہے بابین یا بلی علیہ السلام ایرمہ کہا جانتی ہے بول دیلیں او بلی جنی آرمیوں کر دی اوہنے مہمان ہوں دے اوہنے کی بیاتھا نہیں کی کہا مہمان پڑی لل نہ ہوا آگے اوہنے کیا پاپا تری بلی کو لگی اوہنے کیا بلی نہیں پھولی نہ ہوا بابی ساہی بلی بابی یا نو نی بھٹے ساہی بلی جنی ہے نا اوہ بابین یا نو نی بھٹے تو حضرت مزیر نو نی پتا کہ سو سال گزر گیا ہے اس طرح ہی ریجیسٹرنڈ ولی کا انہیں سابقہ تین سو نو سال ستے رہے اٹھے پوچھیا کم لبیس تم کی نی دے ٹھہرے جواب آیا ایک دن یا دن دا کجی حصہ ان ولیاں نو ہی نہیں پتا کہ تین سو نو سال ننگے نے تو بابی دے جن جنے نے سارا کجی دستے دے تو برحال حضرت زیر نو موت آئی حضرت سلیمان پیغمبر نو ہی موت آئی فَلَمَّا قَذَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ آئیے کہ نہیں موت حضرت سلیمان پیغمبر نو بھی لاتھی دے کھروتے ہی رو نگل گئی تے جن جنے نے مسجد اکساب نا انڈائے نے تے جننا نو پتا نہیں لگا کہ نبی سلیمان فوت ہوگے نے یہ تے بابی دے دے جن دے دست دینے پیغمبر تنویر ترے وڈے پر آنے پائے نے بابی دے جن دست دین دے میں کیا ہو نبی سلیمان دے جننا نا لو بابی دے جن تگڑے نے جنے کارچلن آئی پر آنڈائے نے نبی سلیمان دے جننا نو پتا نہیں لگا اللہ یالمون الغیب اگر وہ علم غیب جان دے ہندے نبی سلیمان دے جن پتا کتوں لگا ہے جدو اللہ ٹھیک ٹوٹ گئی ہے نبی سلیمان ڈگ پہنے تو نبی سلیمان کی ہو گیا کی ہو گیا چنگے دلیر ہو گئی لیٹ آلے ہم انہوں پتا لگ گیا بھئی یوسف پر ضروری تقریر کرنا بھئی تو نبی سلیمان علیہ السلات و سلام ڈگ پہنے دے نے تو جننا سجان دے نے پتا ہے لگا ہے لفظ موت جڑی ہے کو نبی دی تو ہی نہیں تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو لوئی اعلان کروا دیتا ہے کل انہ سلاتی و نسوکی و مہیا یا و مماتی لِللہ رب العالمین اے میرے محبوب اپنی سبانے نبوت چوئی کہا دے ہو بے شک میری نماز میری قربانی تے میری زندگی تے میری نہیں موت تے کہنا ہی نہیں فوتے ہوئے ہی نہیں میری زندگی تے میری موت لِللہ رب العالمین آمین آمدلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حاجدہ خطبہ ارشاد پہ فرمان دینے تے آقا فرمان دینے میرے کولوں حاجدے مسئلے سکھ لو ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ ہو تے آب تے آخری ایام تے اندر ازا جا انصر اللہ والفت ورائی تن نا سید خلون فی دین اللہ افواجا اے صورت نازلوں دیئے تے آمین آدلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو اے صورت نازلوں دیئے اے وی صورت جڑیئے میرے پیغمبر دی مہود دس نے آلا کہ آجان دیئے حضرت حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی آنہو نونا بارہ سال دی عمر دے اندری حضرت عمر فاروق نے اپنا مشیر خاص بنا دیتا ہے حضرت خالد بن ولید اور دیگر سے آبا نے اتراز کیتا ہے کہ عمر جی چھوٹا جی اب بچہ ہے تے انہو تسا مشیر خاص بنا دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو فرمان دینے جنہو جنہو اتراز آجو مسے نوی دے اندر سارے سے آبا جمع ہو جاندے نے حضرت عمریز آجا نصر اللہ والفت پردے نے جدو پردے نے فرمایا اس صورت دی تفسیر دسو کیے کوئی کچھ بیان کر دے کوئی کچھ بیان کر دے اینڈ تے فرمایا عبداللہ تو بیان کر بارہ سال دی عمرے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رو مفسر قرآن بنا جھڑے آئے لیکن دعا کی دی یہ کہ تحجد تیم نبی دا ایک لوٹائی پانی اللہ پار کے رکھے آئے تو نبی نے دعا کی تھی اللہمہ علمہ الكتاب وفقہ فی الدین یہ جدو دعا کی تھی عمر ہو تو چھے سال سی تو نبی دی دعا دی وجہ تو بارہ سال تھی عمر چاہی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر نوکہ تہاں انوئیٹا بٹھاؤتا دے سال دیا پچا چھوٹا جے حضرت عمر نوکہ فرما لگے تفصیل بیان کرو ساریا کر لئی اینڈ تے واری آئی عبداللہ بن عباس فرما عبداللہ تو بیان کر حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے عمر جی اے صورت میرے محمد بھی موت دس نیا لے کے آئی آپنو سردرد شروع ہویا ہے او تو ہی بخار اندھا گیا ہے آج میری واری کدے کارے کل میری کدے کارے پرسوں کدے کارے ساریاں بیویاں سمجھ گئی ہیں کہ آپ ایشہ دے کار جانا چاہنے ساریاں نے کٹھیاں ہو گئے اجازت دے دیتی اللہ رسول تسی ایشہ دے کاری اپنے دن گزار لو اسی اپنیا واریاں ایشہ نو فیبا کرنیاں حضرت علی دے کنے آتے اتھ رکھے آئے حضرت عباس دے کنے آتے اما ایشہ دے کارا آگئے تے جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نو بخار تے زندہ جا رہے آئے آپ نمازہ پڑھان دے جا رہے پھر اپنے حجرہ پاک دے اندر آ جان دے اللہ اکبر ایک دن انہ بخار آپ ممبر تے بے جان دے آقا فرمان دے اگر میں کسی نو کو دکھ دیتا ہے اٹھ کے میرے کلو بدلہ للہو صحیح بخاری دی روایتے آمینہ دلال فرمان دے میرے کلو بدلہ للہو ایک بندہ پچھوں اٹھ دے آندہ جی محبوب جی تُساں پتھر دے میدان دے اندر صفہ نو شدیا کر دیا منو چھڑینا ماریا سی آقا فرمان دے نے آجا جو میں تینو ماریا سی او میں توم نو مار لے پیغمبر دے کول آ جان دے سیابا نو پھلانگ دا ہویا میرے پیغمبر دے قریب آیا تیان کے آندہ جناب جدو تُساں ماریا سی او دو میری کمر تے کرتاوی نہیں سی میری کمر بلکل ننگی سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار میں آنچو کڑ لئیے فرمایا محبوب جی تُسی یہ نو ماریا ہوئے گا میرا اے ذین تسریم نہیں کرتا اللہ اللہ تُسی تے اپنی ذات تا بدلا قدی کسے نو نہیں کسے کو لیا نہیں آقا فرمان دے نے عمر رک جا دنیا چھ بدلے دے بڑے سوکے نے آخر چھ بدلے دے بڑے اوکے نے حضرت عمر فاروق چپ کر کے بیٹھ جاندے نے سی آبادیاں نظران جیڑیاں نے اس پندے واللہ کے جاندیاں نے آج نبی دی کمر تے سوٹی مارے گا اسی کی وے وے کھانگے اسی تے نبی نو کدی آج تک کنڈا چھپن نہیں دیتا اللہ اکبر جدو میرے پیغمبر دے کولان کیاں دے میری کمر تے کرتا نہیں سی نبی نے اپنی کمر پاک دے اتوں اپنی کمیز نو تان کر دیتا ہے فرمایا آوے مارلہ جیوے میں مارے آئے اے سوٹی توڑ دین دا ہے اپنیاں لبانو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دین دا ہے ہم دیس ہونے ہیں اے بہانہ اس واسطے کی تاسی میرے لب تیری مہر نبوت نو جملین انہ تے جہنم دیاگ حرام ہو جائے جہنم دیاگ حرام ہو جائے آئیے آخری ایام نے حضرت امہ جی عائشہ صدیقہ فرمادیہ نے آپ ایک دن آستہ آستہ چار پائی تو اٹھے امہ جی فرمادیہ نے نبی پاک نے سمجھیا عائشہ صاؤں گئی ہے پر میں سوٹی نہیں سا کیونکہ آپ دی طبیعت خراب سی تے منو نید کی تو ہوندی سی لیکن آقا نے سمجھیا کہ عائشہ صاؤں گئی آپ آستہ آستہ اٹھے تے آپ بکید قبرستان دی طرف توڑ پہیں دینے تے امہ جی فرمادیہ نے میں ہی آپ دے مگر مگر میں ہی آپ نے بکید قبرستان دعا کی تی بکی والے آواز دے آپ وہ تو واپس ہوئے امہ جی فرمادیہ نے میں واپس ہونیہ تے میں کالی کالی جلدی جلدی آنکہ چار پائی تے لیٹ جانیہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے نے تے آنکہ ویکھیا فرمادیہ نے عائشہ ہے بکید قبرستان جی میں گیا ہاں تے ساتھ انہوں جڑے ہیں تے تُو بھی مگر ہی گئی سین تے نوے ہون ہے کہ بیوی تجیدے کا ٹوڑ گئی تے امہ جی عائشہ چوپ نے فرمایا عائشہ داستے مگر ہی گئی سین عائشہ چوپ فرمایا عائشہ داستے نہیں تے جبریل داستے گا نہیں تے جبریل داستے گا اچانک بار نظر ماری دروازے کے جبریل کھڑا ہے فریشتیان دا سردار کھڑا ہے فرمایا جبریل اندر نہیں ہے محبوب جی عائشہ دا سر ننگ ہے امہ عائشہ دے دبٹے دا حیاء فریشتیان دا سردار کرے تُو کیوں نہیں کرتا تُو میری ماں عائشہ دی چادر دا حیاء کیوں نہیں کرتا اللہ اکبر امہ جی عائشہ فرمادیہ نے نبی تے نی بیماری سخت یعنی کہ بخار اینا تیس جدو آقا تاندرست ہوں دے آپ قرآن دے تنے کل پڑھ کے محبوبی زتین پڑھ کے اپنے ہتھانے ہوتے تھو تھو کر کے پورے جسم دے مال دے جدو بیمار ہوں دے پھر میں محبوبی زتین پڑھ کے آپنو دم کر دی اللہ شفاہ عطا کر دی اینا ایام جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نونا نبی پاک نے یمن وال پیجیا ہے مبلک بنا کے فرمایا معاذ جاؤ یمن دے اندر اللہ دے دین دے مبلک بن کے جاؤ پھر ہا ذرا توجہ فرمایا جی نبی دی اونٹنی دی نکیل نو پڑھے ہے تے معاذ نو اونٹنی دے پایا ہے تے آپ پیدل جا رہے ہیں مدینے تو کافی دور تک معاذ نو الویدہ کر کے آئے تے معاذ بڑی دفعہ کہ میں تھلے اترنا تھلے فرمایا نا نا معاذ تے اللہ دے دین دا مبلک بن کے جا رہے ہیں تے تسی اپنے مبلک آنی کینہ کوئی عزت کر دے ہو بھئی جی دے پیچھے جمعہ پڑھ دے ہو دی طویل آن دے ہو جی دے پیچھے نمازہ پڑھ دے ہو دی گیمتہ کر دے ہو پیغمبر نے فرمایا معاذ تے اللہ دے دین دا مبلک بن کے جا رہے ہیں چھوٹے مشن کے نہیں جا رہے ہیں کس واسطے میں محمد تے نو پیدل چل کے ویدیا کر نواز سے جا رہے ہیں صوفی عبداللہ صاحب صلی اللہ محمود کانجنال جدو انہوں کو دین دا مبلک مل جاندہ ہی تو ننگے پیری ہو دا استقبال کر دے ہوں تے ننگے پیری انہوں کافی کہنے کیا صوفی صاحب یہ تے مولوی عدرات نے تُسی اللہ دے ولی ہو اینہ آدم کر دے ہو ننگے پیری استقبال کر دے ہو ننگے پیری تے صوفی صاحب نے جرا جواب نتا قبال کر کہنے لگے بھئی صوفی عبادت کر دا ہے خجرے چاپنی ذات واسطے اے لوک رات نو سفر کر دے لوکانی اصلاح واسطے جتو دنے کونی ننگ دائے راتان وہ تو ننگ کے ہوں دے رہے اس واسطے اللہ دے دین دے مبلک دی قدر کریا کرو دین دے عالم دی قدر کریا کرو تو آقا فرمانگے نے معاست ہو سکتا ہے اگلے سال تیری میری ملاقات نہ ہوئے تُو دوبارہ مدینے چاہیں تے میں محمد نہ ہوما پھر تُو میری قبر دیان کے زیارت کریں یہ اس سال دی بات ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک دن زور دی نماز پڑھا کے ممبر تے بیٹھ جان دے نے تے آقا فرمان دے نے اللہم لا تجعال قبری ایدن واسا نیوبد اللہ میری قبر نو ارسگاں نہ بنائیں میری قبر نو عبادت گاں نہ بنائیں ہے نمیدی تو آدھا نتیجہ ہے راب نے اکتے درویشانی یا لیا اوڑیاں لائیشنی ہیں کٹر بابی نے جڑے کھلوتے نے جنگلے آئے یہ یہی نا نا ہوتے ہیں انہا انہا کوئی چیز رہن دے نیشی بول دے نے انہا کوئی چیز نہیں ہوتے چھڑھ رہی انہا جاریاں پوٹنے ہوتے ہیں بولنا پارے نا نو کون سمجھائیں یہ روزہ رسول دے کول جا کے اچھے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی عید کا نارے مار دا بابا انہا پھڑیا چوکے لاغے ہو پتہ نہیں ہے ہی تک لاغتا ہو کچھے ہیں رو ہنڈے ہیں سنو ایک نے جدے دے ویچ گڑی سجائی بارہ نبیل اول نو اتے روزہ رسول بنایا گڑی بڑی بھبائی انہا دس ہزار ریال جرمانہ کیتا چھے بھی ندی کہا دی تھی وہ نے کہا چل ڈریکٹ اندر ڈریکٹ ہو بھئی جیڑی یا چنیا جڑا لے چلانا ہے زرا مدینہ ہی کل آگے بکھا جاتے نو میرا چیلنج مدینہ چیک لڑی لے آگے بکھا ہاں ہوتے زرا تو کاغذ دی یا چنیا چکی پھر نا میں انشاءاللہ سونے دی یا چنیا لاوانگا پھر کاغذ دی یا چنیا کئی انہا نو جڑی چنی رابنے کیا آمدنو کروانی ہے نا وہ بے کھڑا لی ہو نی یہی تھی چنیا لاندینے کیا آمدنو رابنے بھی چنی گرانی کی تو جنت تو تے ہوتے کاؤسر تو کیونکہ بیتتیا نو تے نیڑے اونی دینا ہوتے کاؤسر دے فریش دی انہا کہہ دینا اینی امت تیری احمد پیاری آ باغ رسولان تیرا انہا نے اجاڑیا کڑ کڑ نویاں رسما انہا دین وگاڑیا اتو نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائیا چٹھیا سمانو سرور احمد نو آئی آ اور میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے نے تیاب دعا کر دینے اللہ میری قبر نو ارس گانہ بنائیں میلا گانہ بنائیں عبادت گانہ بنائیں اور انشاءاللہ میرے رب نے نبی دی دعا نو قبول کر لے اللہ پاک نو تھے ڈیوٹیاں موحدان دیاں لا دیتیاں بڑا زور لاندے نے تیری خیر ہووے پیرے دارا روزے دی جالی چوم لیندے وہاں دینے تیری خیر ہووے حب دارا بو تھی تے ڈنڈے نو ٹھوک لیندے ہاں صدیقی صاحب اور تو ہاں میرے صدیقی نو یار کوئی پیہا نہیں دیتا ہاں اچھا باہ چمہ تیر کو بھی لائے دیتا ہاؤں صلاح فضائی کریا کرو یار جماعت دے ناد خانہ دی ہاؤں صلاح فضائی جڑی ہے نا وہ کرنی چاہی دیئے ہی تھے جناب اللہ چھوز رہے ہوں نا انہاں تے بابا بھی اکے ہو ہوکے دینے ہی پہنے بہت دے نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہی دا ہاں صدیقی صاحب نے تو انہاں ناد سنانی ہے پھر میں دعا کرنی ہے تو ہاں صدیقی صاحب دی خدمت کرنی ہے توجہ ہو تو ہاں یزدانی صاحب نے بھی پہک ہونی تھی تھے مسیحید واہ سے اے وے نہیں ہونا چاہی دا سارے انہوں صاحب پانا چاہی دا سی پاوے تھوڑا تھوڑا پان دے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ آمدنوں اللہ نے کہنا ہے میرے گوانڈی کہوڑنے ہمسائے کہوڑنے ای نجیرانی ای نجیرانی اللہ میرے گوانڈی کی تے نہیں اللہ کہنگے میرے ہمسائے کی تے جو بھئی فریسیان دے فتقول الملائکت ربنا میں یم بھگی ایو جاورو کا اللہ کہنے گوانڈی نہیں فرمایا اینا امار المساجد جنہے دنیا جو مسیطہ مران دے سنا جو میدانے میں شرچوڑنا نو میں اپنے عرشد پائیدہ گوانڈ دے آنگا اس وقت سے اللہ دے عرشدہ گوانڈ لینے ہیں تو پھر مسجد حساب پاکے جانے ہیں پاوے تھوڑا پاو زیادہ پاو سو دےو ہزار دےو دس ہزار دےو دینا چاہید ہے کج نہ کج یہ دنہ ہونسلہ فضائی بھی اندھی ہے جا جماعت تھی ایک مسجد وچ جائے تو اتھے جماعت ایٹو میڈک ہی بن جانے ہیں مولانا اسماعیل سلفی فرما دے ہیں جتھے ایک کہلے دی سے نا اتھے مسیط بنا دے ہو تائیں تے سانیاں مسیطہ نہیں بڑھن دے دے ہاں تے نے سانیاں دا گرجہ بن جائے وابی ہیں دی مسیط نہیں بڑھن دے رہی کیوں یہ وابی تھے وچ جانے نے تو وابی تھے ودنے ہی ودنے نے پاوے جو مرضی ہوئی ہے مولویوں تو ہاں رونا ہی رونا ہے لوکاوا بھی ہونے ہی ہونے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نہیں شاہد تمہیں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں میرے پیغمبر علیہ السلام آئیے ذرا غور کیجئے نو دا سیارہ تین دن میرے ابو بکر نے نماز پڑھائی ایک دن پہلے فجر دی نماز پڑھائی آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبریں نے بیمار ہو گئے بے ہوشی دا عالم تاریے ستا مشکا ستا کوئی آندا پانی لے آندا جاندہ ہے میرے نبی نو ٹاپچ بٹھایا جاندہ ہے آقا تے ستا کوئی آندا پانی بہایا جاندہ ہے تھوڑا جی آفاکا ہوندہ ہے آقا فرما دے نے عیشہ نماز ہو گئی اممہ جی فرما دیاں نے سونیاں سارے سے آبادیاں نظران تھوڑے مکان دے اتے تھوڑے حجرت جمعیانے اللہ دے رسول اہونت نماز پڑھان پھر میرے پیغمبر پہ ہوش ہو گئے پھر ہوش ہوں دے آقا فرمایے محبوب جی نہیں ہوئی آقا فرماندے نے مروع با بکر فلیسلی بن ناز میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے کنو کہہ دیو اے حضرت امام بخاری نے ستائی مرتبہ حدیث آنی یہ صحیح بخاری چی ستائی باپ بنے رہے انجدو کیا مروع با بکر فلیسلی بن ناز حضرت علی کی تھی تھا بولو حضرت علی کی تھی تھا بولو دے صحیح حضرت حسن حسین کی تھی سن نبی دا دورہ دماد عثمان کی تھی حضرت چچا باس حضرت عقیل کی تھی سن سارے مسے نبی تھی اندر سن لیکن علی نے اتراز کی تھی اللہ رسول تو ہی کیوں کہہ رہے مروع با بکرین فلیسلی بن ناز بولو دنیا دے حدیث دے زخیرے چو کوئی دنیا دا زاکر ہے کیمرے لگے میں کمریج بیک گال نہیں کر رہے کوئی اراندہ بھی بلا لو ایتھوں دے نہیں دے اراندہ کوئی بلاو حدیث دے زخیرے چو ایک حدیث دکھا دے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اتراز کیتا ہوئے ایک حدیث اس زاکر نو ایک پلڑیج بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا دے مسئلہ کال دی ہی سر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا مروع با بکرین مویکھا کونے جناب ابو بکر دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اتراز کیتا ہے ماں احشاء نے کیتا ہے ہم ماں جی فرما دے ہیں سوڑے ہاں میرے عبودہ دیل بڑھانا رہا او دے کوئی توانے مسلط نہیں کھلوتا جا تو تُسی عصرہ کرو عمر رکھو عمر دا دیل سخت آپ نے فرمایا احشاء نہیں نہیں مروع با بکرین فلیو سلی بیل ناس فرمایا احشاء عمر نو نہیں کہنا ابو بکر نو کہنا اما احشاء فرما دیا نہیں عمر نو کہا دے ابو دا دیل بڑھانا رہا میں پھر کیا نہیں نہیں احشاء مروع با بکرین فلیو سلی بیل ناس تجھی دفعہ پھر اما احشاء نے کیا عمر نو کہا دے بار بار احشاء کو لو رب کیوں کہنواری ہے کہ گل چنگی طرح پکی ہو جائے جو تجھی دفعہ کے آقا فرما دنے احشاء میں نہیں کہہ رہا ڈریکٹر شاہ تو رب کہہ رہے آئی یا بلہ میرا رب انکار کر رہے ہیں تجھر نمازی مومنوں بھی انکار کر رہے ہیں کسے نو میرے مسلطے رب تے مومنین نو صدیق تو علاوہ تجھا بارہ ہی نہیں کھانا میں نہیں کہہ رہا حرشدہ رب ڈریکٹر کہہ رہے ہیں اتو منو کہہ رہے ہیں رب نبی اللہ بھی مرضی تو بغیر نے بول دی نہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہے کہ ابو بکر نے کہو تھوڑے مسلطے نماز تینے دن نمازہ پڑھائی ہیں ستارہ نمازہ نبی تھی زندگی چھے حضرت ابو بکر نے پیغمبر جدو بیمار نے تینے دن پہ پانچ پانچ پڑھائی ہیں پنترہ تھی ایک پہلے اشاہ پڑھائی تھی آخری بارہ ربی اللہ بول دی فجر بھی پڑھائی ستارہ نمازہ نبی دے مسلطے ابو بکر نے ابو بکر تھی زندگی پڑھائی اور میرے پیغمبر کو ایک آئی نا بی بی مسئلہ پوچھا اللہ رسول فرمانا کہ بی بی پھر آئی پھر دسانگا بی بی آنی اللہ رسول فر تسی نہ ہو وہ خدا اشارہ کیسی کہ اگر تسی دنیا تو چلے گئے پھر فرمایا میں نہ ہوا ستی ابو بکر ستی کو چلی جائیں حضرت امہ جی عائشہ صدی کا فرما دیا نے یارہ نبی الول دی شاہ میں حضرت فاطمہ آؤ دیا نے نبی پاک فرما دے نے فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آگیا ہے تیرے میرے جدائی دا وقت آگیا ہے میں ہن نہیں رہنا فاطمہ رو بھئیان دجی گل فرمائی فاطمہ سب تو پہلے تیری ملاقات میرے نل ہوئے گی حضرت فاطمہ حس پہیاں حسن تے حسین کھڑے نے آپ نے انہوں پھر کے سینے تے لٹایا ہے پیار کیتا ہے فاطمہ میرے بچیاں دا خیال کریں اے ادھر تروازے تے دستک دین والا دستک دیندہ ہے فاطمہ جاندیا نے دروازہ کھول دیا نے کہ کوئی نہیں پھر اندر ہوں دیا نے پھر دستک دیندہ ہے پھر جاندیا نے نظر کوئی نہیں ہوں دا اببا جی میں جانی ہے باہر دروازہ کھرکاندہ ہے کوئی باہر جا کے وینی ہے کوئی نظر کوئی نہیں ہوں دا آقا فرماندے نے فاطمہ اے او آیا ہے جڑا قبرستانانو آباد کردیندہ ہے کرانو برباد کردیندہ ہے اے او آیا ہے اللہ اللہ جڑا تینو تینو جدا کرنوا سے آیا ہے اجازتہ طلب کر رہے آئے اللہ 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 باران ربی الولے جس دن تیرے چڑا والے تھے اندر سارے بزار سجائے گئے انڈیا دے گانے لائے گئے پاڑیاں بنائیا گئیاں بیت اللہ دا مادل بنایا گیا ہے روزہ رسول دا مادل کتے بنایا ہے گندے نالے تھے تھلے ہونی گندہ نالا ہے ہم ارکو تصویر ہے موبائل جنہوں چاہی دیو ہوں نے مندسیہ تھلے ہونی گندہ نالا تو اتے روزہ رسول رکھے ہیں گندہ نالا ہے تو اتے بیت اللہ رکھے ہیں میں کیا بنایا کیوں ہی ہندہ اقیدت دی وجہ تو میں ہٹایا کیوں ہی بنایا تھے تو اقیدن آتے ہٹایا کیوں ہی بیت اللہ تو بھی تو بنایا اقیدت دینا مادل بنایا اقیدت دینا پھر ہٹایا کیوں ہی یہ دا بھی تے جواب دے ہندہ ہٹایا اپنی مرضی نہ بنایا بھی اپنی مرضی نہ تے نالین مبارک تے نبیدہ نام لہے جتی دے نبیدہ نا میں کہا مولوی اپنے پیودہ نا کے جتی دے لے کے ذرا منو دے بکھا وہ یہ تو گستا کی کیکہ دے نال لہ دے اٹھو چھوڑیاں نا وہ کیک دے نال لہ کے چھوڑیاں نا کٹا دے نہیں کٹ کے کھا جان دے نہیں مولوی پھر میں پوچھو گستا کے گستا کی بابی نے سارا کچھ کردہ آبے تو گستاک سان ہواندہ ہے کیسی گالے یہ آ رہے ہیں کیسی سینس یہ نہ دی میں کہہ جتے روزہ بنے ہیں نا ماں بین بیتی و منبری روزہ تم میرے آزل جنہ جیڑا روزہ رسول ہے او دی جگہ گندہ نالا نہیں گندہ چونک نہیں او دی جگہ جنت ہے روزہ رسول دی جگہ مکہ پاگے بیت اللہ دی جگہ مکہ پاگے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وُزِيَ لِلنَّاسَ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بارہ ربی الاول اممہ جی عائشہ فرما دیا نے پیغمبر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے اللہ دیا اے وی بڑیا رحمتہ نے تو وہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بینا ساہری و نہری جگہ دے پیر جدو دنیا تو فوتو ہے اس دنواری وی میری سی کار وی میرا سی گود وی میری سی اللہ نے میری لبتے نبی دی لبنوں کٹھیا گھر دیتا نبی علیہ السلام میرے سینے نہ ٹیل آئی ہے تو میرے پائی عبد الرحمن داخل ان دینے اُنہ دے ہاتھ سے مسوہ آگے تے نبی دی نظر مسوہ آگ تے ٹک جان دیئے تے اممہ جی فرما دیا نے وا عرف تو میں جان گئی کہ آپ نو مسوہ آگ بڑی پسند دے تے میں کہیں نیا محبوب جی میں مسوہ آگ تو انو دے آن آقا کو بولے آنی جاندہ سیر ہلا کے آن دینے ہاں آئی شاہ میں مسوہ آگ پھڑ کے دیتی ہے تے جگہ آن دے پیر کو چتھی نہیں گئی کمزوری ہے نی لاکھ ہو گئی ہے تے میں کہیں نیا سونے آن میں مسوہ آگ نرم کر کے دی آن جگہ آن دے پیر پھر سیرہ لاکہ آن دینے ہاں آئی شاہ اممہ جی فرما دیا نے میں مسوہ آگ نرم کر کے دیتی نبی نے پیالج پانی وی موجود ہے توتی نہیں اوہی موج پالائی تے ہون چھے چھے بچے ہو گئے نے تے مولوی نے مسئلہ پہ دائی بیوی تے جھوٹا کھانا چاہی دے تے انو ہون پتا لگیا ابھی جھوٹا کھانا چاہی دے گئے اممہ جی آئی شاہ سیدی کا فرما دیا نے میں تے اللہ دے رسول نا اکو برطنچی پانی پینے سے جی تے مو میں لانی سا وہ تے مو لگا کے نا اللہ دے رسول پانی پینے دے سا ہڈیلو جی تے مو رکھ کے چوس نہیں سا وہ تے مو رکھ کے اللہ دے رسول ہڈی چوس دے سا نبی نے بیوی تے جھوٹا کھانا بھی ہے تے کھوایا بھی ہے تے آقا جو دنیا تو جا رہے نے گوڑ کی دیئے اممہ ایشا دیئے نا نبی تے بیوی تی تے ان کی اندھا بیوی فوت ہو جائے خامد ہو دے الویک ہے بھی نہ خامد فوت ہو گیا بیوی انہوں آتھویں نہ لائے کیوں جی میرے امام تک کہو لے تے میں کیا ابو بکر دنیا تو گئے گسل ہو نہ دی بیوی اسما بنتے امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہو یا گسل علی المرتضاء نے دیتا ہے آقا فرما دنے ایشا تو فوت ہو جے میری زندگی تے انہوں گسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا بیوی خامد خامد بیوی نو گسل دے سکتی یہ پریشانی علی گالگو نہیں لیکن ہے نہیں جی کے بندے نو مرن تو باد ہو دے نیڑے ہو دی بڑی نو ہون دے دے کیوں شاہر پہی نیز ہو خدا دا خوف کرو اممان جی ایشا دی گوچ آقا نے اثرہ کر کے نا آسمان نو آتھو اٹھا ہے انگلی اٹھا ہے اللہ ہم فر رفیق العالی اللہ ہم فر رفیق العالی ہاتھ اتھلے ہونا شروع ہو گیا ہے اممان جی فرما دیا نے میں ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لائنی ہیں تو میں سمجھ گئی ہے ایشا آج تیرا خامد چلا گیا ہے میں سمجھ گئی حسن حسین دا نانا ٹور گیا ہے حسن حسین یتیم ہو گئے فاطمہ دا باپ چلا گیا ہے صدیق دا آقا چلا گیا ہے میں سمجھ جانی ہیں میں آپ دا سر مبارک چوکنی ہیں حولی جی چار پائی تے رکھنی ہیں تے او جڑا دروازہ مسجھ نویج کھول دا ہے میں او کھول لیاں سیابا ٹولیاں بن کے بیٹھے نے اگوانی ناسدے نے اگے آئے تے میں کہنی ہیں قد ماتا نبی یو کم نبی دے سیابی یو تو آٹے نبی یا جفاوت ہو گئے نے مسجھ نویج قرآن مچ جاندہ ہے عمر نے تلوار میں آنچو کڑ لئی ہے تے ماں ماتا رسول اللہ دے نارے لارے ہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جنہیں کیا فوت ہوگئے نے خدا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی بلال رو رہے ہیں مسجھ نویج دے اندر قیامت سغرہ برپیہ ایدن بارہ ربی الاولے آج نے پچھے تو ملاد نبیج لا کے بینر رکھے ناچدہ نہیں آج تو انیس سو ٹھتی دے اندر پہلا جلوس مال روڑتے نکلے ہیں بارہ وفاد دن آمنا میرے کو حوالے موجود رہے ہیں این پاروی پختہ نہیں جنہیں میرے حوالے بختہ رہے ہیں نیت اللہ قادری نور بخشت وقلی مولانا شاہ من نورانی اے قابر علام آسن انہیں پہلا جلوس انیس سو ٹھتی جی بارہ وفاد دن آمتے کڑے ہے کافی سال بارہ وفاد پھر بارہ ملاد لوکان اولا پایا نبی دی وفاد دا دن مناندے اور ظالموں جدن نبی پاک فوت ہو انہیں ادھر چنہیہ لاندے ہو کو حیاء کرو انہیں کیا بارہ ملاد ہے پہلے ٹیم پیدا ہوئے دجھے ٹیم فوت ہوئے یا پہلے ٹیم فوت ہوئے دجھے ٹیم پیدا ہوئے انہیں پھر کو اپنی سیند رائی نا ملادن نبی چمولانا تحر القادری صاحب لکھ دینے اجری تجیدے نوہی شریعید نہیں ماندے ناہی دا شریعت نا کو تعلقے سیاہ بانے اس واسطے ری منائی ہو نا نو گام بڑے سن تو مولوی کلام رسول سعیدی آنگا ہے سیاہ بانے اس واسطے ری منائی ہونا نو کام بڑے سن سمجھ آنڈے ہی جی کوئی نا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے دنیا تو رہلت فرما آگئے اممہ جی ایشہ پریشان نے ایدرو عمر جیڑے للکہ رہ مار دے کوئی نہ کہے اللہ دے رسول فوتو گے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مقام میں سکھتے حضرت ابو بکر دی رہے ایشہ وہ تو واپس آ رہے نے رات اندر ایک چروہہ مل دے اٹھتا تے ڈگ دے ابو بکر آنڈے نے تینوں کی ہویا ہے کہن لگا ابو بکر جی اسیہ جی یتیم ہو گیا آمینہ دے لال دنیا تو چڑے گئے نے ابو بکر ستے حجرہ ایشہ چہنے نے میرے نبی دی میت پاک پہی ہے اتے داری دار چادرے جناہ والے دے پاسیو اس چادر تے یا تل کرسیوی کوئی نہیں لکھی اس چادر تے قرآن دے کولوی کوئی نہیں لکھے اس چادر تے کلمہوی کوئی نہیں جے لکھیا بلد داری دار سفید چادر ساتھا میرے نبی دے وجودتے ہوئے اور نبی دے پاک وجودتے سیابا نے کلہ تے یا تل کرسی دلی کی چادر نہیں پائی آج تو اس وجود تے کلہ تے یا تل کرسی دلی کی چادر پانا ہے جنہیں کدھی زندگی چے نماز بھی نہیں پڑی تے یا تل کرسی کتے ہوئے شرم گاہ دے تے کول کتے نے پیرا دے اسی رونے آپ یہ دمارک دے چوڑے جڑے نے قرآن دی توہین کر دے نے یہ توہین کٹ جے کول پیرا دے ہو دے نے کی نہیں ہاں کئی وابی بھی میرے جنہیں میرے وابی نے نہ کئی گول مور انہیں چادرہ میں ایک ہوئے کی پانییں شروع کر دیتی ہیں کسیسی عبیدہ عمل نہیں نہ تابیدہ نہ تبا تابیدہ میرے بھائی میرے ابو بکر نے پیشانی تو بوسا دیتا ہے تے بتا ہے نال کی ہم دے نے وَا سَاہِبَا وَا خَلِيلَا وَا میرے آ دوستا وَا میرے آ دوستا وَا میرے آ خَلِيلَا تیرے تو بغیر ابو بکر کی وے زندہ رہے گا تے شانی تو بوسا دیتا ہے وَا امام بخاری میں تیری فقاحت تو جگوار دیاں اس حدیث نو لے آ کے باپ بنے آئے کہ میرے دا بوسا لنا چاہے آزے ہونا چیئے کہیں دنے بھئی نبی پاک فوت نہیں ہے انہوں پوچھو سو میرے دا بوسا لنا چاہیے حاکے کا بلکل دلیل دے دلیل پھر ہے روایت پیش کرے گا کہ ابو بکر نے نبی پاک دا لیا ان کو مولی جی نبی پاک فوت ہی نہیں ہوئے تو دلیل کا دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مسل نبی فرمایا عمر پہ جا بھئیوں پہ جا فرمایا ابو بکر جی مام آتا رسول اللہ اللہ در رسول فوت نہیں جے ہوئے ابو بکر اندرے عمر تیر کو کوئی دلیل ہے فوت نہیں ہوئے ابو بکر چپ ان عمر کہن کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے تو دلیل صدیق مانگے کہ تُو کہیں نبی زندہ تیر کو دلیل آلی حدیث منگے اللہ کیوں ہوئے پھر زندہ رہے ہیں تیر کو دلیل تے دا سنا سیاہ آبا نے زندہ نبی تے مٹھی پا شریف جنہ نے کہ دی زندگی کنڈا نہیں چپن دی تھا تو زندہ نبی تے مٹھی پاندے نے وہ بولو دے صحیح لہردہ ایک ملوانہ مر گیا ہے انہیں لکھی ہے کہ سیاہ آبا جو نبی پاندو دفن کرنواد آقا نے اکھا کھولی آسا تے گلہ بکار دے سا کتنی بڑی تو ہی انہیں مولوین دا بندہ کی کرے اللہ اکبر کبیرہ عمر چپ کر کے بہ گئے تے حضرت ابو بکر جلے نے ممبر دے چڑے تے آندہ نے من کانا منکم یابد محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدَنْ قَدْمَاتْ اب ایک نے آج تو پندرہ سو سال پہلے جیڑا اکیتہ ابو بکر صدیق دے ہوئی اکیتہ آج دے اہلِ حدیث دے یہی اکیتہ ہے نا ساڑاوی جیڑا عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا اے من کانا منکم یابد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّا يَمُودَ جیڑا تھوڑے بھی چوئی عبادت کردہ سی اللہ دی او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا انہوں موت ہی نہیں آئے گی وَمَا مُحَمَّدُنْ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولَ وَإِمَّا تَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا آقَبِكُمْ وَمَئِنْ قَلِبْ عَلَا آقِبَيْهِ فَلَيَّ ذُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاکِرِينَ حضرت انہ ساندھے نے جدو جگان دے پیر مدینہ آئے مدینہ روشن ہو گیا تے جدو جگان دے پیر دنیا تو جان دے نے مدینہ سارے چی نیرا کوپ ہو گیا اللہ اللہ نبی دیکھ صحابی نے عبداللہ بن زید اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ چلکے آئے بار نہ کھیتی باری کر دیں مدینہ تو بار انہذا دیرہ سی انہذا بیٹے نے جاگ گیا سیابو جی نبی پاک فوت ہو گیا سیابو جی نو کنہ پیار ہوئے گا ایسی چیک ماری اکھان دی بینائی سلب ہو گئی سیابو جنے عبداللہ اکھان دی بینائی کو آ بیٹھا ہے تے کہنے لگے جس بینائی نو محمد دا چیرے ہی نظر نہیں ہونا میں اس بینائی نو کرنا کی یہ مدینہ دے حالات نے تے فاطمہ اندیئے یا ابتاؤ من اجاب رب بنداؤ یا ابتاؤ من جنت الفردو سی ماواہو یا ابتاؤ ایلا جبریلہ نن آہو اببا جی تُس دھانو رب نے بلایا تُساں بلاوے نو قبول کر لیا ہے تے تُسی جا کے جنتاں جے دیرے لالے نے تے آج تو بات جبریل آئے گا انو کواں سی نہ آیا کر جدے والا اناس ہیں ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے دیکھ لے مدینہ جو کوہرام مچے ہے مولوی تو چنیا لانا ہے پہا مدینہ جو کیام تے سغرا بر پہا نبی دی بیٹی کندانا لکے رو رہی ہے تو ٹول کھرکانا ہے پہا تُو انیہ دے گانے آتے ناچ گرنے اے نبی دی خوشی منائی جا رہی ہے میں کہنا مولوی تیرے پیو دی مید پہی ہوئے منظرہ ٹول وجا کے تے وخا گلیاں سجا کے وخا چمٹے وجا کے وخا چولاندیاں دے گا پکا کے وخا تیرے پیو دی مید پہی ہوئے ذرا منو وخات سہی جشن کر کے